مولانا فضل الرحمن نے پاکستان تحریک انصاف کو چیلنج کر دیا ہے کہتے ہیں پنجاب حکومت کو ایک ہفتے میں ختم کر دیں گے ادارے سے کوئی گلہ نہیں البتہ اٹک پار سے شکوہ ضرور ہے تمہاری حکومت کو زمین بوس کر دیا اب پنجاب حکومت کی خیر مناؤ جو چند دن کی مہمان ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اپنی پوری سیاست اور اس سیاست کو دفن کر دیں گے چلنے نہیں دیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں حاضر طور پر بیغام دینا چاہیے کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے لیکن حادثات کا فائدہ دو یا تین دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی اس کی زندگی کتنے دن کی ہے اس کے بارے میں غور کرو تم نے ہمیتہ سیاست کی ہے یا ایسٹر ویفرڈ کے سپورٹ پہ یا ادلیہ کی سپورٹ پہ یا صحیحی قوتوں کے سپورٹ پہ یا ہندوستان کے لوگوں کے چندوں کے سپورٹ پہ اور پھر ابھی چورن بیٹھ رہے ہو کہ ہم تو امریکہ کے خلاف ابھی پتہ چل گیا کہ تمہارا جو بنیگالہ کا گھر ابھی نہیں بنا تھا تو ایسیون میں جو تمہارا گھر تھا آٹھ سال تک امریکہ کنسلیٹ جو ہے وہ آپ کی گھر کے قرآہ دیتا رہا ہے لہذا پاکستان میں ہماری اس سیاست کی خلاف اعلان جنگ ہے اور ہم کسی قیمت پر اس بیانیوں کو نہ زندہ رہنے دیں گے نہ پاکستان میں چلنے دیں گے اور جو قوتی بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ سن لے کے ہمارا ان کے خلاف اعلان جانے ہیں یہ ہوتے کون ہیں حادثات کا فائدہ اٹھانے والے جس کا بنیادی اپنی نظریہ کے کوئی اساس نہیں ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے اور صوبہ یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ جنگ ہم ایک جیت چکے ہیں انشاءاللہ ہمیں تھوڑا تھا اٹکپار شکایت ہے ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے لیکن ادارے کے ایک حصہ اس سے ضرور ہمارے تحفاظات ابھی ہیں